موسیقی اسلام علیکم فرینڈ ایک اور نئی ویڈیو کو ساتھ ہم آپ کی خدموں میں حاضر ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو آج کی ہماری ویڈیو انٹرنیٹ سے ریٹیڈ دوستوں کے لیے ہے جو انٹرنیٹ سے اٹیچ ہیں اور انٹرنیٹ کی سروس لے رہے ہیں تو وہ یہ ڈوائس کے مطلق جانتے بھی ہوں گے یا اگر نہیں جانتے تو وہ جان جائیں گے کہ یہ ڈوائس کسی لیے استعمال کی جاتی ہے یہ لائٹ بیم ایم فائیو یو بی انٹی کی پروڈکٹ ہے یہ اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نیٹ لے کے جانا چاہتے ہیں جس کا فاصلہ تک میں پانچ سے چھے کلومیٹر ہے تو اس کے لیے یہ ڈوائس بیسٹ ہے یہ 5 گگہ ہرٹس کی ڈوائس ہے اور اس کو آپ سٹیشن موڈ پہ چلا سکتے ہیں اور ایکسس پونڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں اور پیٹر موڈ پہ بھی چلا سکتے ہیں چلے ہم اس کو انبوکس کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گی یہ ایک اس کا کلپ ہے ڈوائس کا اور اس کے علاوہ اس میں ایک ہولڈر دیا ہے اس کا ڈوائس کا اس کو فکس کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اور یہ ایک پاور کیبل ہے جسے ہم ڈوائس کو پاور دیں گے اور یہ ایک پیوئی اڈاپٹر ہے پیوئی اڈاپٹر جو ہے وہ اس کو پاور دینے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں دو پورٹ ہوتی ہیں ایک پیوئی اور دوسری لین اور تھرڈ جو ہے وہ پاور کی ہوگی جس میں ہماری پاور کیبل ٹیچ ہوگی یہ ایک کلپ ہے اس کو کسی پائپ کے ساتھ فکس کرنے کے لیے اسمال ہوگا تو مکمل میں اس کو فکس کر کے دکھاؤں گا یہ ہماری لائٹ بیم کا مین جو ڈوائس ہے وہ یہ ہے یو بی انٹی کی پروڈکٹ ہے یہ کافی اچھی ہے تو میں کافی یوز کر رہا ہوں یہی ڈوائس تو اس کے علاوہ اس کے اندر اس کا یوزر گائیڈ ہے اگر آپ کو کس چیز کی پتہ معلومات کے مطلق یا کسی چیز کے مطلق پتہ نہ چلے تو آپ اس کے یوزر گائیڈ کے اوپر بھی نظر ڈال سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کو فکس کرنا ہے اس کے ساتھ یہ ایک انٹینہ ہے اس کا ڈوائس کا اس کو اوپن کرتے ہیں کھولتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے اس کو ہم اس کے اوپر سے یہ اس کا کور جو یہ اتارتے ہیں دوستو یہ ڈوائس آپ کو ہنڈرڈ پرنسٹ جو ہے ڈزلٹ دے گی اور یہ کسی بھی قسم کا آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کا جو لاؤس ہے ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ انٹرنیٹ لے کے جانے کا وہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں تو آپ کو مکمل سپیڈ چاہے وہ پوری ایک جگہ سے دوسری جگہ فرام کرے گی تو یہ اس کا انٹینہ ہے اور اب ہم اس کو فکس کریں گے کیسے اس کو فکس کرتے ہیں یہ اس کا مین سینٹر والا جو اس کا ایک ڈسکلیر کہلیں یا ایک پارٹ کہلیں اس کو ہم نے اس طرح سے اس کو ایک دوسری سے اٹینچ کرنا ہے اور تھوڑا سا موگ کریں گے تو یہ ایک دوسری کے ساتھ فکس ہو جائے گی یہ دیکھیں ایسے اور اس کے اوپر یہ جو یو لکھا ہے اس کو آپ نے صدہ رکھنا ہے اور پھر آپ کو بہ آسانی پتہ چل جائے گا اس کے بعد جو اس کا رائٹ والا حصہ ہے وہ اس کو ہم اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو ہول کے ساتھ لگا کے آپ نے تھوڑا سا اس کو موگ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے فکس ہو جائے گی تو ایک کام ہمارا جو کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بیک پہ ہم نے اس کا لیول میٹر والا جو کلپ ہے وہ اٹیچ کرنا ہے وہ اس کے بیک پہ جو ہے وہ لگے گا اس کی فٹنگ جو ہے وہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے اگر تھوڑی سی بھی کوئی خرابی یا کوئی آپ کمی رہے گی تو یہ پرابلم کرے گی اور اس کا گرنے کا بھی خرچہ ہے تو اس کو آپ نے اچھے سے یہاں سے فکس کرنا ہے تھوڑا سا اس کو پریس کریں گے تو یہ اس کے اندر بیٹھ جائے گی اور یہ تینوں جو ڈسک کے پارٹ ہیں اس کے ڈوائس کے تو اس کو آپ میں آپس میں پکڑ لے گی یہ دیکھیں ہماری ڈوائس اتنی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ اس کا جہاں سے ہمارے ہم نے اس کو کیبل کو اٹیچ کرنا ہے وہ کلپ ہم نے اتار دیا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی میئن ڈوائس ہے یہ ہم نے اس کے فرنٹ پہ جو ہے وہ فٹ کرنی ہے فٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کا یہی بات کا خیار رکھنا ہے یہ یوں سیدھا ہے تو آپ نے اس کے اندر اس کو فکس کرنا ہے تو ہماری ڈوائس ابھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے یہ ہولڈر ہے اس کے بیک سیٹ پہ لگیں گے اس کو اس کو پیپ کے ساتھ جب ہم نے اس کو فکس کرنا ہے تو اس وقت یہ ہولڈر جو ہے ہمیں کام آئیں گے تو یہ اس طرح سے اس کو ایک حصہ جو اس کے اندر سے گزار کے آپ نے اس کے اوپر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو آپ نے یہاں سے اگر موو کرنا ہے اس کی ڈریکشن ٹھیک کرنی ہے تو یہاں اس کو آپ تھوڑا سا اس کو کھول کے اس کی ڈریکشن ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہ ایک کلمپ انٹر ہے کلمپ ہے اور یہ کلمپ اس کو اپنے کھول کے اس کے اندر سے گزار کے پھر آپ نے اس کو دوبارہ ٹائٹ کر دینا ہے اور اس کو اس کے اندر سے پیپ گزار کے اس کو پول کے ساتھ یا کسی پیپ کے لگے پہ لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ پاور کیبل اور پی اوئی ہے پاور کیبل اٹیچ کرتے ہیں اس کے پی اوئی میں اور اس کے دوسری طرف جا ہے وہ ایک لین کی پورٹ ہے اور دوسری پی اوئی کی پورٹ ہے پی اوئی سے ہم کیبل سیتی جائے گی اوپر ڈوائیس کو اور لین والی جو ایتنیٹ کی کیبل ہے وہ آپ پی سی میں یا اس کو کسی بھی روٹر کے ساتھ ٹیچ کرنے کے لیے اور اس طرح سے ہماری ڈوائیس جو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بیک سیٹ پہ یہ لیول میٹر دیا ہوا ہے اس کی ڈریکشن دیکھنے کے لیے اس کو اس کا لیول دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹیڑی یا نیچے جو کی تو نہیں ہے تو اس سے اس کو آپ نے فکس کر لینا ہے اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز کی سمجھنا ہے تو یہ یوزر گائیڈ ہے اس کے اوپر تمام ڈیٹیل دی ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں اس کو فکس کر سکتے ہیں بہت سانی اب ہم بڑھتے ہیں اس کو کنفیگر کرنے کے لیے تو اس کے لیے میں اس کو ڈوائیس کو پی سی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہوں سب سے پہلے اس کی پاور راؤنڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ادھر نٹ کیبل کے ذریعے اس کو پی سی کے ساتھ ٹیچ کر کے کنفیگر کرتے ہیں دوستہ میں نے اس کو پی سی کے ساتھ ٹیچ کر لیا ہے کوئی بھی آپ نے بروزر اوپن کر لینا ہے اور بروزر اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کا ایک آئی پی جو ہے وہ لوکل ایریا کا کنیکشن میں آپ نے انٹر کرنا ہے لوکل ایریا کنیکشن اوپن کر کے پروپریز میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے انٹرنیٹ پروٹکول ورزن میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے 192.168.1.100 اور اوکے کر دیں پھر اوکے کر دیں اب بروزر اوپن کریں اور یہاں پر اس کا آئی پی ڈالنا ہے 192.168.1.20 یو بی انٹی کی جتنی بھی نیو پروٹکٹ ہیں یا اس کو پس ٹائم جب آپ اس کو کنفیگر کرتے ہیں اس کا آئی پی یہی ہوتا ہے یہاں پر اس کا یوزر نیم اور نیچے پاسورٹ دینا ہے آپ نے یو بی انٹی ڈوائیسز کا تمام جب پس ٹائم اس کو کنفیگر کرتے ہیں ان کا پاسورٹ اور یوزر نیم سیم یہی یو بی انٹی ہے تو یو بی انٹی کنٹری آپ یہاں سے یا تو یونیٹر سٹیٹ سے سیٹ کریں یا اسٹریلیا کر لیں یا آسٹرییا یا انڈیا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں ان کنٹریز میں سے آپ ایک سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ ایگری پہ کلک کر کے لاغن کر دیں تو ہمارے پاس ڈوائیس کا جو مین پیج ہے وہ اوپن ہو چکے یہ ہے اس کو آپ نے ابھی پھر ہاں ڈسمس کر دیں تو مین پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ چیزیں یہ ڈوائیس موڈر نیم جو ہے وہ اس کا لائیڈ می ایم فائیو ہے ڈوائیس نیم لائیڈ می ایم فائیو اور نیٹورک موڈ بریج اور وائیلس موڈ سٹیشن ہے تو اب ہم اس کو اس کو چلتے ہیں وائیلس میں اور اس کو کنفیگر کرتے ہیں جی دوستو ہمارا وائیلس کا پیج اوپن ہو چکا ہے فرس ٹائم جو بھی ڈوائیس کا جو مین پیج وائیلس کا آتا ہے تو اس میں یہ سٹیشن موڈ پہ ہوتی ہے تو اگر آپ نے اس کو اکسیس پوائنٹ پہ کرنا ہے یا ریپیٹر پہ کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو سٹیشن کر لیں اور اس کی سیٹنگ جائے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی سٹیشن کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وائیلس کی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اکسیس پوائنٹ کی اور ریپیٹر کی جو بھی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو میں نے اس کو سٹیشن موڈ پہ کنفیگر کرنا ہے تو سٹیشن موڈ پہ اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو آپ نے سٹیشن پہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ڈیو ڈیو ڈی ایس کو ہم نے آن کر دینا ہے یہاں سے یہ تب آپ نے کرنا ہے اگر آپ کی مین ایپی اکسیس پوائنٹ پہ جو ڈیوائس لگی ہے اگر اس کے اوپر بھی یہ نیپل ہے تو بھی ادھر بھی آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے یہ اس لئے کرتے ہیں کہ اگر کچھ چینل جو ہیں وہ اس کو آن کر کے پھر سلیکٹ ہوتے ہیں اس لئے ڈیو ڈی ایس کو اگر آپ نے آن کرنا ہے تو کر دیں اس کے بعد ہم نے و ڈیوائس س سلیکٹ کرنی ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو ٹکنیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ س سلیکٹ پے آجائیں سلیکٹ کرنے کے بعد پریہ اپن ہوگا اپ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپن ہوا گی تو میرے پاس یہ ملٹینٹ کے نام پہ ایک پاور بیم شو ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں حی extended کنیکٹ کرنا ہے تو ایدھر سائیڈ پہ اس کو کلک کر کے اس کو سیلٹ کر دیں تو ہم نے اس کے بعد اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے اس کو چینل بھی رہت اس کی آٹو بھی رہنے دینی ہے اور یہاں بھی اس کو فرکوینسی بھی کو بھی کچھ نہیں کرنا اس کو یہاں پر اس نے آپ کے اس کا پاسورڈ ڈالنا ہے اور اس کا جو پاور ہے وہ آپ نے ٹوئنٹی فائی بھی رہنے دینی ہے تو اب اس کا ہم پاسورڈ جو ہے وہ پاور بیم کا جو ہم نے لگایا ہوا ہے وہ ہی پاسورڈ ہم نے ایدھر ڈالنا ہے تو پاور بیم کا جو پاسورڈ ہم انٹر کرتا ہوں جو سیکورٹی آپ نے پاور بیم پہ لگائی وہ ہی ایدھر انٹر کرنی ہے چینج کر دینا یہاں سے تو یہاں پر ایک پیج اوپن ہوگا یہ پوچھے گا کہ آپ فرسٹ ایم اگر اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس کا پاسورڈ آپ نے ضرور دیا کو چینج کرنا یہ ٹوائس ان کا رول ہے ہم جو آپ اس کا پاسورڈ جائے کو اگر آپ کو چینج کرنا ہوگا تو سب سے پہر اس کا جو فریس پاسور تھا وہ آپ نے ایوزر انٹر کرنا ہے یو بی انٹی اور اس کے بعد نئو پاسورڈ انٹر کرنا ہے وہ اور اس کے بعد ویریفائی کے لئے وہی پاسورڈ جو نئو پاسورڈ انٹر کرنا ہے وہ ہی ایدھر وائی فائی میں جائے میں انٹرک کر دینا ہے تو میں اس کا پاسورٹ دے رہا ہوں نیا اور پرانا والا وہ میں نے اوپر پرینٹ پاسورٹ میں انٹرک کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو چینج کر دینا ہے اپلائے آپ نے ابھی نہیں کرنا کیونکہ ہم مکمل شیٹنگ کرنے کے بعد پھر اپلائے کریں گے تو اس کے بعد نیٹورک میں آتے ہیں نیٹورک میں آنے کے بعد جو ہمارا موسیقی میں آتے ہیں موڈ ہے وہ بریجی رہنے دیں آپ اور اس کو نونی رہنے دیں یہاں پر آپ اس کا آئی پی جو ہے وہ آپ ضرور چینج کر لیں میں اس کا آئی پی جو ہے وہ ٹھرٹی ٹو کر دیتا ہوں آئی پی اس لیے چینج کرتے ہیں اگر آپ کے پاس دو لائٹ بیم ایک ہی وقت میں لگی ہی ہیں تو آپ ان کو اوپن کرنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت چینجنگ جو نہیں ہوگی اگر آگر آپ نے اس کا آئی پی چینج نہ کیا ہوگا ہوگا تو وہ اس کے بعد چینج کر کے آپ نے ایڈوانس میں آجانا ہے ایڈوانس میں آپ نے اس کے اوپر ٹک کر دینا اس کو انیبل کر دیں اس کے اس کا ڈسٹنس جو ہے وہ ہی رہنے دیں اور اس کو انسٹالر جو ہے اس کا ای ایل آر پی او اس کو آپ ٹک کر دیں اور چینج کر دیں اپلائے نہیں کرنا اپلائے آپ لاس میں کریں گے اس کے بعد سروس میں آپ نے کچھ نہیں کرنا سسٹم میں آجیں سسٹم میں آکے آپ نے ڈوائس کا نیم دینا ہے وہ دی لیں تو میں اس کو جگن کے نام پھر اس کا نیم دی رہا ہوں تاکہ اس ڈوائس کا جو آپ سرچ کرنی ہو تو بہت ثانی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس concert تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ نے اس کا یوزرنیم اور پاسورڈ چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں میں اس کا جو پاسورڈ ہے وہ بھی چینج کروں گا اور اس کا یوزرنیم وہ بھی چینج کروں گا تاکہ ہوں کوئی بھی کلائنٹ اس کو اکسیس نہ کر سکے یا اس کو اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکنا تو اس کا جو آپ نے کرنٹ پاسورڈ ہے وہ ہی در انٹر کرنا ہے اور نیچے نیو پاسورڈ اور اس کے پاس ویریفائی پاسورڈ اور سب سے اوپر جو ہے وہ آپ نے یو بینٹی کی جگہ آپ نے نبیت کرنا تو اس کا یوزر نیم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ویریفائی نیو پاسورڈ اس کے بعد چینج اور اب آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے یہ تقریباً دو منٹ کے لیے ڈوائیس کی سیٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر سیو ہوں گی اور ہماری ڈوائیس یا وہ دوبارہ ریبوٹ ہو گئے ہوگی اب ہم نے اس کو دوبارہ اس کو اکسس کرنا ہے نبیت نیا پاسورڈ میں انٹر آدھا ہوئے اس کو اپن کرتے ہیں تو ہماری ڈوائیس یا وہ پاور بیم کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اور ہمارے پاس اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی شو ہو رہی ہیں اور اس کی جو ٹرانسمیٹ جو ہے وہ بھی شو ہو رہی ہیں اور اس کا جو لنک سپیڈ ہے وہ بھی شو ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر تو آپ کی ڈوائیس آپ کی مین سیس پوائنٹ کے ساتھ ای پی موڈ کے پہ جو اگر آپ نے جس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہے اگر تو آپ کی سینل جو ہیں وہ سکسٹی فائیو سکسٹی فائیو ڈی بی پہ ہیں مانے سکسٹی فائیو ڈی بی پہ تو آپ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے اور آپ کی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس ایم بی کا ڈیٹا بہ آسانی ٹریور کروا سکتے ہیں اور اور اس کے اس کا جو موائلس میں آتے ہیں موائلس میں اس کی سیٹنگ پہ دوبارہ نظر ڈال لیتے ہیں اور یہاں پر میں اس کی پاور بیم جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں جس کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کی ہے وہ بھی اوپن کر لیتے ہیں یہ اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ پاسورڈ اور لگن تو ہمارے پاس ہماری پاور بیم جو ہے وہ بھی اوپن ہو جگئی ہے تو میرے پاس اس پاور بیم کے ساتھ تین رائٹ بیم جو ہے وہ اس وقت کنیکٹ ہیں تو تیسری ڈوائیس جو ہے یہ میں ابھی جو کنفیر کی ہے بول اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ابھی ہمیں سٹیشن کو اوپن کرتا ہوں چیک کرتے ہیں انس کی جو ہمارے یہ لائٹ بیم ہے اس کی کنیکٹیوٹی چیک کرتے ہیں کہ کیسی ہے تو اس کو ہم مائنس ففٹی سیمن جو ہے وہ سینل جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے پوری پوری ہے تقریبا اس کی سیمٹی ٹو جو ہے وہ اپ آنڈ آن جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اور وائلس جو ہے وہ ہمارا پاور بیم جو ہے اس کی سیٹنگ یہ دیکھیں و ڈی ایس جو ہم نے ایدھر بھی آن کیا ہے اور لائٹ بیم پہ بھی ہم نے آنڈ رکھا ہے تو اس پاس کا یہ آپ نے تھوڑا سا کیا رکھنا ہے کہ اگر آپ نے پاور بیم کے اوپر اس کو ٹک کیا ہے تو لائٹ بیم پہ آپ نے ٹک کرنا ہے اور چینل کا جو چینل جو ہے وہ آپ نے اپی کا جو ہے وہ آپ چینج کر کے دیکھیں کہ جہاں پر آپ کی کنیکٹیوٹی اچھی ہے وہاں آپ اس کو سیکٹ کریں تو جو ہم لائٹ بیم کو دوبارہ اوپن کرتے ہیں تو دوستو ہم ہماری سیٹنگ جو ہے تقریباً جو ہے اس وقت کمپلیٹ ہے تو یہ آپ تقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر کے فاصلے کے لئے آپ اس کو اسمال کر سکتے ہیں اور آپ کو انٹرنیٹ کی مکمل سروس کی جو سپیڈ ہے وہ آپ کو یہ فرام کرے گی یہ ڈوائس تو آپ 2.4 ڈوائس کی ڈوائس اتنے فاصلے کے لئے سمال نہ کریں آپ 5 ڈوائس کے لئے یہ ڈوائس سمال کر سکتے ہیں دوستو اور اگر آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ چلا ہو تو آپ کمنٹ میں کوئی بھی چیز ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کیلئے اللہ حافظ ملیں گے